اسلام علیکم ویرز گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت پہ حاضر ہے آج ہم جن دو ایشوز پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں جو بڑا ایشو ہے وہ پنجاب اولمپک ایسوسیشن نے یعنی کہ پنجاب نے قومی کھیلوں کی مذبانی کرنا ہے جو کہ ستمبر میں قومی کھیل ہونے ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ فنڈز جاری نہیں کیا جارہے جس کی وجہ سے پنجاب اولمپک ایسوسیشن کے اہتداران میں خاصی بیچہ نہیں پائی جاتی ہے ایک رائی یہ بھی ہے کہ پنجاب سپورٹس بورڈ والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نیشنل گیمز ہیں قومی کھیلے ہیں ان کے انعقاد میں ان کے انتظامات میں اپنا کردار ادا کریں جبکہ دوسری طرف کی جو رائے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب اولمپک ایسوسیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام کھیلوں جو ہیں ان کے انعقاد کے حوالے سے ان کے انتظامات کے حوالے سے وہی ایک سب سے بڑی اور آخری جو بورڈی ہے جس کے پاس اختیار ہے سارے کے سارے اسی کے پاس ہیں آج اس ایشو پر کہ پنجاب اولمپک ایسوسیشن کو کن مسائل کا سامنا ہے فنڈز کی تاخیر جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اسی پر بات کریں گے ہم سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب اولمپک ایسوسیشن کے سیکرٹری ادریس حیدر خواجہ سے تو آئیے کرتے ہیں بات ادریس حیدر خواجہ سے خواجہ صاحب کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب قومی کھیلوں کی مذبانی سے دستبردار ہونے جا رہا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ پتہ نہیں کیسے آپ بتلا رہے ہیں کہ ہم دستبردار ہو رہے ہیں ہم نے تو یہ گیمیں لیں ہیں پاکستان اولمپک سے اور پاکستان اولمپک کی جنرل کانسل نے ہمیں یہ الارٹ کی ہیں انشاءاللہ ہم نے اس کی ڈیٹیں بھی دی ہوئی ہیں اکتوبر میں 21 سے 27 اکتوبر اور اپنی ڈیٹ کے اوپر ہم یہ گیمز کروائیں گے انلیس کہ کوئی قدرتی کوئی آفت ایسی نہ آ جائے یا کوئی نہ ہو جائے تو ابھی تک تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم گیمز سے دستبرداری کا اعلان کریں نہیں گیمز کرائیں گے انشاءاللہ جو خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں اس کے پیچھے آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کہیں آگ لگتی ہے تو دھوان اٹھتا ہے کچھ مسائل آڑے آ رہے ہیں اس سلسلے میں نہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میڈیا کے اوپر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے میڈیا تو جو چاہے دے دے لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں گورنمنٹ سے ہم نے اپنا بجٹ بھیجا ہوا ہے اس کا اور اس بارے میں چیف منسٹر پنجاب سے ہمارے پریزیڈن سید شاہد علی کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اوکے کیا ہے کہ جناب ہم کرائیں گے پنجاب آبادی کے حساب سے آپ دیکھیں سکسٹی پرسنٹ آبادی کا صوبہ ہے اور ہم انشاءاللہ گیمز جب کرائیں گے تو پتا چلے گا کہ ہاں پنجاب نے گیمز کرائیں ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کہ صرف ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ بھیجا ہوا ہے اس کی اپروول ہو جائے اور وہ ہمیں انفارم کر دیں کہ آپ کا بجٹ اپروول ہو گیا تو اماؤنٹ ہمیں آ جائے تو جب اماؤنٹ ہاتھ میں آتی ہے تو تب ہی کچھ آگے کام چلتا ہے آپ نے بتایا کہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کی سی ایم پنجاب سے ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جو آپ نے بجٹ بھیجا ہے اس کے لیے کہ یہ آپ نے خطوط لکھے ہیں حکومت پنجاب کو لیکن اس کی طرف سے کوئی مصبت جواب نہیں آرہا جس کی وجہ سے یہ افواہیں بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ معاملہ جو ہیں وہ درست سمت میں نہیں جا رہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا اپنے پنجاب سپورٹ سپورٹ کے ساتھ رابطہ ہے اور ابھی ریسنلی دو دن پہلے پریزیڈنٹ شاہد علی کی ایک میٹنگ پنجاب سپورٹ سپورٹ سے بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ چیم نیسٹر پنجاب نے ہمارا جو بجٹ بھیجا ہوا ہے وہ اکے کر دی ہے لیکن صرف یہ ہے کہ کنفرمیشن ہمیں اگر آ جائے تو اس کے اوپر پھر اس کے بعد ہم اپنی کاروائی کریں صرف اس لیے خبریں میرا خالے آ رہی ہیں کیونکہ ٹائم شاٹ ہو رہا ہے اور جو بائی لاز اور جو کنسٹیوشن ہے نیشنل گیموں کا وہ یہ ہے کہ کم از کم چار چھے ماہ پہلے ہمیں تمام چیزیں ڈیسائیڈ کر کے جتنے بھی افیلیٹیڈ یونٹ ہیں پاکستان اولمپک کے تھروہ پاکستان اولمپک اسوسییشن ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ یہ گیمز ہم کرائیں گے اور ان گیموں کی وہ تیاری شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ نے ہر یونٹ نے سوبوں نے اپنی اپنی گیموں کے کیمپ بھی لگانے ہوتے ہیں اور تیاری کرنی ہوتی کیونکہ یہ ہر ملک کا نیشنل گیمز جو ہیں وہ سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے جو شارٹ ہو رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے خیش صاحب پھر آپ کہیں گے کہ میڈیا کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے سپورٹ سپورٹ پنجاب کے آپ نے بات کیا اور انہی کی حوالے سے میڈیا یہ ریپورٹ کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب سپورٹ فیسٹیول ہوا ہے جو نیشنل گیمز ہیں پنجاب نے جو کروانی ہیں اس کے انتظامات بھی ہونے کے پاس لے جائیں جو کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے علم میں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی تحریک نظر آتی ہے نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو سپورٹ فیسٹیبل کی آپ نے بات کی ہے ہم سپورٹ فیسٹیبل میں بھی اپنے پنجاب سپورٹ سپورٹ کے ساتھ تھے اور پنجاب سپورٹ سپورٹ کا بھی ایم یہی ہے کہ وہ صوبوں میں گیم کو پرموٹ کریں اور پنجاب علمپک کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے صوبے میں سپورٹ جو ہیں وہ پرموٹ ہوں اور یہ جو بدامنی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اپنی ینگ جنریشن کو ہم گراؤنڈز میں لے آئیں ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نیشنل گیم جو ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں تھوڑا جو ٹائم ہے وہ ذرا شورٹ ہو رہا ہے ہر ایم بھی اتنا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آئی ہوپ کہ ویدن فیو ڈیز ہمیں انڈائٹنگ کنفرمیشن آ جائے گی اور پیسہ ہمیں آ جائے گا جو ہم نے بجٹ دیا ہے تو ہم اس کی تیاری جو ہے وہ فل فلیج اپنی سٹارٹ کر دیں گے ویسا ہی تو نہیں ہوگا جیسا پنجاب گیمز کی طور دفع ہوا تھا احتجاج بھی کرنا پڑا نہیں احتجاج تو نہیں کرنا پڑا پنجاب گیمز کا پیسہ تو ابھی بھی ہمیں نہیں آیا اسی لیے یہ میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں کیونکہ پنجاب گیمز کے لیے سیمیٹی فرس پنجاب گیمز کے لیے ڈیلے بھی ہوئیں اور اس کے لیے بھی ہمارے چیم منسٹر صاحب نے پانچ میلین ہمیں سینکشن کیا تھا جو پچھلے سال سات سے نو اپریل کو وہ گیمز ہو بھی گئیں اور ہمارے جناب چیم منسٹر صاحب نے اس کی اپننگ بھی کی لیکن وہ پیسہ ابھی تک ہمیں نہیں آیا اس حوالے سے میڈیا میں کچھ تاثرات پائے جاتے ہوں گے لیکن مجھے امید ہے کہ ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ پیسہ ہمیں نیشنل گیمز کا مل جائے گا ایسا تو نہیں کہ آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا نہیں نہیں کوئی آسمان سے گرے والی بات نہیں ہے یہ تو ڈیریکٹ گورنمنٹ پنجاب اور پنجاب علمپک کی بات ہے ہماری اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ آکارڈنگ ٹو آور بجٹ ہمیں پیسہ جو ہے وہ نیشنل گیم کا مل جائے گا جلدی جب جس وقت بھی ہمیں پیسہ مل جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہماری تیاری جو ہے وہ ہم سب کام چھوڑ کے نیشنل گیم کی طرف دو کریں کتنا وقت آپ کے خیال میں مناسب چاہیے ہوتا ہے کہ تمام جو آپ کے یونٹس ہیں جتنے بھی کھلاری ہیں جتنے بھی صوبے ہیں ایک بڑا مناسب اور آئیڈیل سا محول جو ہے وہ ان کو ملے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہیں تاکہ جو توجہ ہے وہ بھرپور طریقے سے کھیل پر رہے کھلاریوں کی آپ کی انتظامات کے حوالے سے رہے اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سے جان چھوڑ جائے دیکھیں گیمیں کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں سپورٹس کو پرموٹ کیا جائے اور یہی ہمارے پلئر جو اس وقت جو حالات ہیں کہ ہم اپنے اولمپک کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہے ایکسپ اپنے حاکی کے تو یہ اگر گیمز ہوتی رہیں زیادہ سے زیادہ تو یہ ہمارے پلئر پیدا ہوتے ہیں اور یہی پلئر آگے جا کے سینئر پلئروں کو بھی ریپلیس کرتے ہیں جہاں تک نیشنل گیمز کا تعلق ہے نیشنل گیم چونکہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ ملک کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ یونٹ جو افیلیٹڈ ہیں پاکستان اولمپک اسوسییجن کے کیونکہ یہ انٹائر نیشنل گیم جتنی بھی ہیں وہ انڈر دی امبریل آف پاکستان اولمپک ہوتی ہیں ہم نے پاکستان اولمپک کو منیموم فور منت پہلے ان کو انفارم کرنا ہے کہ یہ گیمز ہم کرائیں گے اور انشاءاللہ یہ یہ گیم ہوں گی تاکہ وہ اپنے جتنے بھی ان کے افیلیٹڈ یونٹ ہیں پاکستان آرمی، ریلوے، وابڈا، نیوی، پولیس، ائر فورس، چاروں صوبے، فاٹا، اسلام آباد یہ کوئی گیارہ بارہ اس وقت افیلیٹڈ یونٹ ہیں پاکستان اولمپک کے جن کو پاکستان اولمپک نے آگے انفارم کرنا ہوتا ہے اور وہ سیلیکٹ کر کے اپنے کیمپ جو ہے وہ ان گیموں کے لگاتے ہیں تاکہ بڑا اچھا کمپیٹیشن ہو اور اچھے مقابلے دیکھنے میں ملے خشب آپ کسہ تک پور امید ہیں کہ کئی ایک خطوط لکھے گئے لیکن بجٹ ریلیز نہیں کیا گیا اب آپ ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں میں جو بجٹ ہے اس کی کنفرمیشن آپ کو مل جائے گی کسہ تک پور امید ہیں کہ یہ چند دن چند دن ہی رہیں گے ہفتے نہیں بنیں گے ہفتے بننے تو نہیں چاہیے امید کے اوپر دنیا قائم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ یہ ساری چیزوں سے انفارم کرے اور ہمیں جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ڈسپرس کرے تاکہ ہمارے پاس پتا چلے کہ اماؤنٹ ریلیز ہو گئی ہے اور ہم اس کی تیاری کر سکیں خاص پلان آپ کے خیال میں کہ یہ جو نیشنل گیمز آپ کروانے جا رہے ہیں پنجاب میں ایک تاریخی بن جائیں انتظامات کے لحاظ سے پرفارمنس کے لحاظ سے اور ایک مثال بنا دیں بلکل اس کے لیے ہمیں پنجاب سپورٹس بورڈ کا پورا تعاون رہے گا اور پنجاب سپورٹس بورڈ کے ساتھ ہم اس معاملے میں مل کے آگے چلیں گے اس کی اوپننگ کلوزنگ سیرمنی بہت کلر فل جو ہے وہ ہونی چاہیے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بلکل اکیلہ چلنا چاہتے ہیں ہم پنجاب سپورٹس بورڈ کے اپنی حکومت کے ساتھ جائیں گے اور مل کے یہ کام سارا کریں گے تاکہ ایک اچھی اور دوسری جو ہم نے رہش کا انتظام کرنا ہے تمام پلئر کا اور وینیوز کا وہ ہم ایک بڑا اچھا لیول پر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک میسیج آئے ہماری قوم کو کہ پنجاب بوست ہے اس پروگرام میں وقت ہوئے بریک اپ بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اور بھی بہت سی باتیں کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ویرز اب ہم بات کریں گے ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں قومی ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے کارکردگی بڑی ہی بری رہی ہے پاکستان نے پہلا میچ جیتا اس کے بعد پاکستان بھارت جنوبی کوریا ملائشیا نیوزیلنڈ ہر اس ٹیم سے ہارا جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا اور پاکستان ہاکی فیڈریشن پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تنگ ٹینک کے لیے اور وہ تمام لوگ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو پاکستان ہاکی کو فالو کرنے والے ہیں پاکستان ہاکی کی جو خبریں ہیں اس پر بڑی نظر رکھتے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کی پرفارمنس پر بڑی گیاری نگاہ رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ صورتحال خاصی پریشان کون ہے کہ اولمپکس سے پہلے قومی ٹیم کی پرفارمنس ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں کتنی بری رہی ہے اس کے کیا ساتھ پڑیں گے اولمپکس میں اور اس کے بعد جو ہم توقع کر رہے تھے اولمپکس میں قومی ٹیم سے ان پر کیا اثر پڑے گا اس ٹورنمنٹ کے بعد جو ازلان شاہ پر پاکستان نے برا کھیلیا ہے ریحان بٹ کی کیا رہا ہے وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اور اولمپکس میں قومی ٹیم کو کہاں پر دیکھتے ہیں کرتے ہیں ریحان بٹ سے گفت ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس آپ توقع کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا نہیں اتنی بیڈ پرفارمنس کی توقع نہیں تھی کیونکہ ازلان شاہ میں پاکستان ٹیم ہمیشہ اچھا ہی پرفارمن کر کے آتی ہے بے شک جونئر ٹیم جائے یا سینئر ٹیم جائے لیکن اس دفعہ بار دسپائنڈنگ پرفارمنس ہے لیکن میں یہ کہوں گے ابھی کوئی اتنا نہیں ہوا کہ اولمپکس میں ابھی بھی ٹائم ہے مہینہ ڈیڑھ ہے اگر میرے خیال سے جو میری ویش ہے کہ اگر سینئر اور جونئر کا ایک مل کے کمبینیشن بنایا جائے جیسے ایشن گیمز میں بنایا گیا تھا تو ٹیم ابھی بھی افسٹ کر سکتی ہے اولمپکس میں اس ٹورنمنٹ میں آپ کو ٹیم کی اتنی خراب کارکتگی کی کیا وجہ معلوم ہوتی ہے ہم صرف ارجنٹائن کے خلاف جیتنے میں کامیاب ہوئے میرے خیال سے دیکھیں میرے جو یونگسٹرز ہیں ان کو ابھی کافی ایکسپیرینس دیکھیں آپ ایک ہی پیس پہ ستر منٹ کھیل رہے ہیں ہمارے یونگسٹرز ان کو یہ نہیں بتا کس جگہ پہ گیم کو کنٹرول کرنا ہے کس جگہ پہ آپ نے زور لگانا ہے کس جگہ پہ گیم ہولڈ کرنا ہے یہ لیک اف ایکسپیرینس ہے اور یہ لیک اف ایکسپیرینس تب آتا ہے جب آپ اپنے سینئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پہ یہ کرنا ہے وہاں پہ یہ سارا ہے یہ بیٹ جو ایک جیسا ہے اور کوئی اتنا ایکسپیرینس پلیئر نہیں ہے آلدھو کپتان ہمارا سویل باس سیریس ہے لیکن وہ بھی گراؤنڈ میں ستر منٹ میں میں خیال بائیس سے تیس منٹ گراؤنڈ میں ہوتا ہے باقی وہ بینچ پہ بٹھایا جاتا ہے اسے تو میرے خیال سے کہ لیک اف ایکسپیرینس ہے آدھر بائیس کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے لیک اف ایکسپیرینس ہے تو جو تجربہ کار ہیں وہ بائر ہیں آئی دونٹ نو یہ تو آپ کو پاکستان آکی فیڈریشن کے سیلیکٹر اور سیلیکشن کمیٹی بہتر بتا سکتی ہے کہ سینئر پلیئرز کیوں بائی رہے ہیں آہ لیکن میری ایک ویش ہے کہ اولمپکس ہے اس میں ایک سینئر اور جونئر کا کمبینیشن بنایا جائے تاکہ پاکستان کی بہتری ہو اس میں دیکھیں نہ مجھے کوئی مفاد ہے نہ آہ کسی اور کوئی مفاد ہے یہ صرف پاکستان اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے اگر سارے سینئرز اور جونئرز کا کمبینیشن بنتا ہے ریحان یہ جو پرفارمنس رہی ہے ہم صرف ارجنٹین کے خلاف جیتے ہیں باقی ہم میچ ہارتے چلے گئے جنوبی کوریا سے بھی چار سفر سے ہمارے اس کے بعد آپ کے خیال میں صرف سینئرز کی واپسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں جو سینئرز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے پہلے ہی مجھے پتا ہے کہ آپ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ مینجمنٹ کوچنگ سٹاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہی کوچنگ سٹاف کافی دیر سے سینئرز کے ساتھ بھی رہا ہے اور انہوں نے جو میشل وینڈ ہے جو ہمارا ڈچ کوچ آیا تھا اس کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو ارجسٹ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ جب سینئرز بیچ میں آتے ہیں تو یہ ایک مل کے سینئرز اور ان کے ساتھ مل کے ایک مشورے کے ساتھ ایک گیم پلان بنتا ہے تو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے جتنا ٹائم رہ گیا ہے اولمپکس میں مینجمنٹ چینج یا اس طرح کی کوئی صورتحال سے میں خیل کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا آپ ان کھلانیوں میں شامل ہیں جن پر پاکستان اوکی فیڈریشن نے جرمان آیت کیا ہے شکیل عباسی بھی شامل ہیں آپ کے خیال میں کتنی تبدیلیاں ہو جائیں تو زیادہ بہتر نتائج آسکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں جب آپ اولمپکس کے لئے ٹیم جائے گی دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جتنے جیسے شکیل عباسی میں ہوں وہ سیم ہے اور دو چار لڑکے ہیں سینئرز ہیں اگر ان کو ملا کے اگر ٹیم میں واپس لے کے آئے جا اور ابھی بھی اولمپکس میں دو مہینے باقی ہیں تو دو مہینے میں اگر ٹیم کو شیپ اپ کر لیا جائے تو میرے خیال سے کہ کافی چانسز ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ اولمپکس میں اپسٹ کنڈیشن میں آجائے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہمارے آنے سے ٹیم جیت جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپسٹ کنڈیشن میں آجائے ہمارا مینز کہ ہم کوریا ہو گیا اور نیوزیلنڈ ہو گیا ہم جب بھی ان کے ساتھ کھیلے ہیں بڑا کلوز رہے ہیں اور آلموسٹ ہم نیوزیلنڈ اور کوریا سے جیتے ہی ہیں پچھلے دو ڈھائی تین سالوں میں تو یہ ایک کنڈیشن آجائے گی کہ آپ اپسٹ کنڈیشن میں آجاتے ہیں کہ آپ اپسٹ کر سکتے ہیں کسی ٹیم کو لیکن باقی جو آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال سے کہ جو جرمانہ ہے یہ سب چیزیں ہیں یہ تو پاکستان آکی فیڈریشن کے جو صدر ہیں یہ اس چیز کا بہتر حل نکال سکتے ہیں اور میں نے اپنی اپیل دائر کر دی ہے کیونکہ میں پاکستان کی ہاکی کی بہتری چاہتا ہوں اگر پاکستان کو میری ضرورت ہے تو میں ہمیشہ حاضر رہوں گا اور جیسے کہ اپیل دائر کی اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے صدر ہیں ہاکی فیڈریشن کاسم جیاز صاحب اس اپیل کو منظور کریں گے تاکہ ایک اچھا کمبینیشن بن سا گئے پاکستان ہاکی ٹیم کا اولمپکس میں اچھا ریحان ایک بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ایشن گیمز میں ہم نے گولڈ میڈل جیتا ایک لمبے حرصے کے بعد ہم نے گولڈ میڈل جیتا بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں لیکن وہ وننگ کمبینیشن جو تھا وہ آگے چل نہیں پایا آپ کی جو ذاتی رہا ہے آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں چلا تو ہمیں اس کے بعد جو اس کامیابیوں کا جو سلسلہ تھا وہ آگے نہیں چل سکا اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے مجھے اس کی وجہ آج تک نہیں سمجھ آسکی کہ جو ٹیم ایشن گیمز جیتی گولڈ میڈل ان میں سے میرے خیال سے کہ کسارے ہی پلئیر باہر ہیں ٹیم سے جو سینئرز ہیں سوائے ایک سوئی لباس کے لیکن مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آسکی کہ یہ کیوں ہے باقی جہاں تک جو بات ہے کہ ان پلئیرز کو جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن بن چکا تھا اور جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں باہر ہیں تو یہ بہتر آپ کو سیلیکشن کمیٹی اور آسف باجواہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ سینئر پلئیر کیوں باہر ہیں میں بھی انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم جونئوس کو چانس دیں شاید یہ گروم اپ ہو کہ ہمیں ایک نیاٹ ینگ ٹیلنڈ مل جائے ان کا ٹھیک ہے ان کا بھی موقف ٹھیک ہے کہ انہوں نے ٹرائے کیا لیکن وہ میرے خیال سے کامیاب نہیں ہو سکا لیکن نیکسٹ ان کا کیا پلان ہے ایڈونڈو رائٹ ناؤ لیکن جو میری اپنی سوچ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئر اور جونئر کا ایک کمبینیشن بننا چاہیے جو کہ اولمپکس میں جا کے کھیل سکے ابھی آپ اپنی فٹنس کے حوالے سے کس جگہ پر ہیں آپ کی ٹریننگ جاری ہے یا پھر ٹیم سے الگ ہونے علیدہ ہونے کے بعد آپ کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ کم پڑ گیا جوش اور جذبہ میرا بالکل کام نہیں پڑا میرے خیال سے کہ میرا جتنا ویٹ تھا اتنا ہی ہے ادھر ہی میں نے مینٹین کیا وہ اپنے آپ کو ٹریننگ میں کر رہا ہوں دیکھیں جتنے بھی سینئر پلیئرز ہیں ان کو صرف کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف ایک مہینے کے کیمپ میں یا پندرہ دن کے کیمپ میں سینئر پلیئرز سارے فٹ ہو جاتے ہیں ان کو ہاکی نہیں سکھانی پڑتی ان کو صرف اور صرف تھوڑا سا فیزیکلی فٹ کرنا پڑتا ہے اور جو کہ جو صبح شام ٹریننگ سے ٹریننگ کیمپس میں جو پلیئر ہے سینئر پلیئر ہے خواہ وہ تیس سال کا ہو چالیس کا ہو پینتیس کا ہو وہ فٹ ہو جاتا ہے اگر آپ دل سے اس کے پر میند کریں اور اس کا خیال کریں ریان کئی برسوں سے آپ پاکستان کے لئے ہاکی کھیل رہے ہیں دوہزار آٹھ کا اولمپکس بھی آپ کھیلے اب دوہزار بارہ کا اولمپکس ہونے جا رہا ہے چار سال کے بعد آپ پاکستان ہاکی میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں چار سال کے بعد ہاکی میں تبدیلی میرے خیال سے کہ تبدیلی یہ ہے کہ ان چار سالوں میں پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ دوہزار آٹھ کے بعد سے لے کے دوہزار گیارہ دس ایشن گیمز تھا ٹیم کا پرفارمنس میں ایشن گیمز جیت گئے آپ نے کالی فائر جیتا ورل کپ کا اس کے بعد پھر آپ چیمپن چیلیج میں گئے وہاں پہ آپ فائنل ہارے نیوزیلینڈ سے تو مینز کے مکس پرفارمنس چل رہی تھی کبھی آپ نیچے سے کبھی آپ اوپر سے لیکن اس کے بعد صرف ڈاؤن فال شروع ہوا ہے لیکن میرے خیال سے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس کو یہی پہ کعب کر لیا جائے اور اولمپکس میں ایک اچھی ٹیم بیجی جائے اولمپکس میں پاکستان کا جو پول ہے وہ بھی بہت سخت ہے سینئرز جونئرز کا کمبینیشن بن جاتا ہے تو کس حد تک ہم امید کرتے ہیں کہ نتائج جو ہیں وہ دو ہزار آٹھ کے اولمپکس سے مختلف ہوں گے اور اگر نہیں بنتا تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں میرے خیال سے کہ اگر وہ بن جاتے ہیں کمبینیشن بن جاتا ہے تو یہ تو میں ڈیفنیٹلی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نتائج دو ہزار آٹھ اولمپکس سے بہتر ہوں گے لیکن یہ آپ جو پول میں ہمارے سپین ہے اسٹریلیا ہے دیکھیں اسٹریلیا کے ساتھ پاکستان ہمیشہ بہت اچھا کھیل ہے بے شکر ورلڈ کپ ہو یا کومن ویلت ہو بے شکر ہم بار میں آ رہے ہو یا گیار میں آ رہے ہو اسٹریلیا سے ہم ہمیشہ اچھا کھیلیں ہیں دوسری پاس سپین کی بات آئی ہے بڑے ٹورنمنٹس میں سپین کے ساتھ ہم میچ جیتے ہیں اگر آپ لاشت ورلڈ کپ میں دیکھ لیں بے شکر ہم باروے ہوئے لیکن ہم سپین کو میچ جیتے تھے تو باقی جو ٹیمیں نیچے آ جاتی ہیں ان میں ہمارا برابر کا چانس آ جاتا ہے یہ دو ٹیمیں بڑی ہیں اس پر انگلینڈ بھی ہے انگلینڈ ایک تف ہے پاکستان ہمیشہ انگلینڈ سے جو ہے وہ نہیں اس کو پکڑ سکرا پچھلے دو تین سال سے لیکن اگر اس پر ورک کیا جائے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ انگلینڈ کیونکہ ہوم گراؤنڈ اور ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا انگلینڈ کے لیے ایک بہت پریشر والی بات ہوگی اور انگلینڈ کا ریکارڈ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انگلینڈ جب بھی اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیلی ہے وہ سمی فائنل کالیفائن نہیں کر سکی چلتے ہیں جی بریک کی طرف اور بریک کے بعد گفتکو کا سلسہ بڑھائیں گے آگے ریحان بٹ کی ویورز آپ نے گفتکو سنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سینئر اور جونئر کا جو کومبینیشن ہے وہ بنا کے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اولمپکس کے لیے جانا چاہیے ہم بات کریں گے اب پاکستان کے انٹرنیشنل ہاکی پلئر کاسم خان سے جنہوں نے ایک بڑے اچھے وقت میں ہاکی کھیلیا ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں قومی ٹیم کی پرفارمنس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اولمپکس میں ان کو کیا امیدیں ہیں قومی ہاکی ٹیم سے کرتے ہیں بات کاسم خان سے ہمارے ساتھ پاکستان کے انٹرنیشنل ہاکی پلئر کاسم خان صاحب خان صاحب ریزلٹ جو ازلان شاہ میں ہے آپ کی توقع ایسی کر رہے تھے یا پھر آپ کے شعال میں گڑھ بڑھ بہت ہوئی ہے نہیں ایسی توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ پاکستان ملیشیا سے بھی اور کوریا سے بھی ہار جائے گا ہم ایشین چیمپین بھی ہیں اور انڈیا سے بھی ہار میں نے آج میچ دیکھا ہے جو پورا اس میں ہم پاکستان سیکنڈ آپ برا کھیلا لیکن سیکنڈ آپ پہلا آپ اچھا نہیں کھیلا دوسرے آپ پاکستان اپر ہنڈ کھیلا ہے لیکن ایک ہی ان کو ٹرائی ملی اس میں وہ گول کر گئے اور ہم اس میں کم کن تین چاٹ رہی ہیں ہم نے میس کی اس میں آپ کو سب سے بڑی خامی ان نکامیوں کی کیا نظر آئی ہے کیونکہ ہم صرف ایک ہی میچ جیتے ارجنٹائن سے اس کے بعد ہمیں کوئی فتح ملی نہیں ہم کوریا سے بھی ہار گئے ہم ملیشیا سے بھی ہار گئے ہم بھارت سے بھی ہار گئے ہم جیتی نہیں سکے اس کے بعد خامی کیا نظر آئی ہے جو مین بیسک جو مجھے سارے میچوں میں جب ہم نے پانچ میچز کھیلے ہیں اس میں ہمارے فیزیکل فٹنس کی جو مجھے پرابلم جو سمجھ آئی ہے سامنے پہلے ہم پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹے تک اچھا اپنے آپ کو پراغرس کر لیتے تھے لیکن جب کیونکہ وہاں پہ جو کلائمنٹ ہے وہ کافی ہومیٹنگ ہے حبس ہو جاتا ہے حبس میں پھر ساتھ ہی بارش ہو جاتا ہے جیسے آج کے میچ میں بھی ہوئی فٹنس پہ جو میار جو ہے ہمارا خواہ اس میں خاص طور پر ڈیفنس ڈیفنس ہمارا اتنا اچھا نہیں کھیلی جتنا کھیلنا چاہیئے تھا فارورڈ نے جیسے کہ آج کے میچ میں دیکھے چھے شارٹ کارنر لیئے ایک کلک ہوئے صرف اس طرح کوریا کے میچ میں دیکھ لیں چار شارٹ کارنر لیئے کوئی گول نہیں ہوا سویل باز کا ہمیں ایڈوانٹیج تھا کہ وہ اس میں گول کرتا اگر چھے ملے ہیں تو کم از کم دو گول کر لیتا چار ملے ہیں تو ایک آدھ بھی گول ہو جاتا تو ہم کوریا کو ایک یا دو ٹو ون فور ون کوئی سکور ہو سکتا تھا سویل باز کا فیڈریشن نے رسک لیا اس کو لیا کہ وہ شارٹ کارنر پر ہمیں ایڈوانٹیج ہو جائے گا کفتانی بھی ملی میرا خیال اس کو یہ اپنی اس چیز کو وہ پروگرس کو پورا نہیں کر سکتا جو جس ایڈوانٹیج کے لیے اس کو لیا گیا تھا باقی اب دیکھتے ہیں جو جو ڈیفنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیفنس نے فورڈ کا مکمل فورڈ نے تو اپنا کام پورا کیا ہے شارٹ کارنر لیا ہے اٹیکنگ گیم کیا ہے لیکن دیفنس نے اتنا ساتھ نہیں دیا اور خاص طور پر میں نے دیکھا گول کی پر بھی بہت پور کھیلا اچھی پروگرس نہیں کیونکہ اس نے جو اہم ٹرائیں کی آج کا گول ہی دیکھ لیں گول کی پر ایک دم باہر آگیا لیفٹ آف اور سینٹر آف لیفٹ آف اور یہ تینوں ٹینٹی فائی پر بیٹ ہو گئے گول کی پر آؤٹ ہو گئے حالانکہ اس پوزیشن پر گول کی پر کو کال کرنی چاہیے ہوتی ہے گول کی پر چیخ رہا ہوتا ہے پورے میچ میں کہ بھی آہ لیفٹ آف اپنی آہ رائٹ اوڈ نکر رہا ہے گول کی پر نہیں سب کچھ بتانا ہوتا ہے لیکن وہ خموش گول کی پر کھیل رہا ہے اب دیکھیں ہم شاہد علی خان منصور ہوا مہین ہوا ہے ہم کھیلیں ان کے ساتھ گول کی پر پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہوتا تھا پوری ٹیم کو کہ فلانا نکر رہا ہے لیکن یہاں پہ گول کی پر صاحب خموش کھڑے ہیں وہ جب گول لے کے آگیا وہ بھی ڈیفینڈر بھی بیٹ ہو گیا فل بیک بھی بیٹ ہو گیا لیفٹ آف بھی بیٹ ہو گیا گول کی پر آئے اس نے گرتے ہوئے گئے گول کے اندر بڑا خوبصورت گول انڈیا نے کر دیا اچھا کھیل گی انڈیا حالانکہ سیکیڈ آف میں ہم اچھا کھیلے تھے اس کے باوجود گول ہمیں ہمارے پر خان صاحب فیزیکل فٹنس آپ نے بتائی ہے دوسرا سوہیل عباس کی کارکردگی آپ کے خیال سے مایوس کن ہے اس ساری صورتحال میں ازلان شاہ کے بعد پاکستان نے جو بڑا ایک پاکستان کے لیے امارکہ ہے وہ اولمپکس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پرفارمنس سے وہ جو تیاریاں ہیں وہ متاثر ہوں گی اور جو توقعات تھیں ان میں بھی فرق آئے گا پکستان میں ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری ٹیم کو ہم کہیں گے ہماری وکٹری سٹینڈ پہ آ جائے گی ہم چاہتے ہیں پاکستان ہماری ایوریج جو ایوریج ٹیم ہے ہماری پاکستان کی کوشش ہوگی کہ پہلے چھے میں آ جائیں تاکہ ہم نیکس چیمپین ٹرافی میک کے لیے کمپیٹیشن میں آ جائیں سیمی فائنل کے لیے جو اب اس وقت جو پراؤگریس ہے نا اس کے لیے ہم سیمی فائنل میں بھی پہنچنا بڑی میند کرنی پڑے گی ہمیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پہلے چھے میں آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے پاکستان وہ سمجھیں ہماری امپورومنٹ ہے کیونکہ جو اچھے پلیئر ہیں اس وقت پاکستان کے کوئی بھی کوچ نہیں کوئی بھی سیلیکشن کمیٹی یہ نہیں چاہتی کہ میں فلان پلیئر کو چھوڑ دوں اور یہ ٹیم لے لوں کوئی بھی نہیں کوشش کرو ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ ہم اچھی سچی ٹیم لیں جو بیسٹ لڑکے تھے وہ لیے گئے ہیں انہوں نے اگر کھیلنا لڑکوں نے ہے گراؤنڈ میں پراؤگریس لڑکوں نے دینی ہے کوچ نے ان کو ٹریننگ کر دینا ہے اور اب جو بیسٹ ٹیم ہے وہ ہی ٹیم ہے وہ پاکستان میں جو بیسٹ لڑکے مجسر ہیں ان کی یہ ٹیم بنائی گئی ہے اب وہ آگے نہ کھیلیں یا اچھا نہ پراؤگریس دیں تو اس میں کوچ اب کیا کر سکتا ہے اس کے پر مجھے خان صاحب آپ کے خیال میں یہ بیسٹ اویلیبل پلیئر سے جو ٹیم کو دیئے گئے ہیں اگر یہ بیسٹ اویلیبل ہیں تو پھر ہم کیا سوچیں اولمپکس میں کیونکہ وہاں پر تو مقابلہ اور بھی زیادہ سخت ہوگا اس کے لیے ابھی یورپ ٹور کرنا ہے اس میں دو تین کنٹریز جانا ہے وہاں پر جا کے جو اپنی کمزوری ہیں ان کو نظر آئی ہیں ان کو اگر کور کریں گے تو انشاءاللہ ہم پہلے چار میں یا چھے میں آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت بڑی کرنی پڑے گی اب ہمیں اپنا بہو پتہ لگ گیا ہم نے یہ چار میچز کھیلیں کوریا ملیشیا اور یہ نیوزی لینڈ اور انڈیا سے بھی ہم ہار گئے چار میچ ہار گئے ابھی بھی انگلینڈ اور چائنا بکایا ہے دو ٹیمیں اب دیکھتے ہیں ایشیا میں ہماری یہ پروگرس ہوگی ایشیا چیمپین کی تو آگے اولمپکس میں جانا ہے اس کے لیے یورپ ٹور کرنے اگر میں سمجھتا ہوں کوچیز ہی اپنی جو خامیوں کو نوڈ کریں گے اور اس کو یورپ ٹور میں کور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے پاکستان پہلے چھے میں آ جائے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان پہلے سکس میں ہی آ جائے بڑی بات ہوگی خان صاحب اولمپکس کے لیے پاکستان کا جو پول ہے اس میں سپین ہے آسٹریلیا ہے برطانیہ ہے اس میں ارجنٹائن ہے ساؤتھ افریقہ ہے چھتی ٹیم پاکستان کی ہے اس پول کو دیکھتے ہوئے اور اس پرفارمس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا کہاں پہ دیکھ رہے ہیں چار چھے میں دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں نہیں بالکل ہمیں امید رکھنی ہے ہم نے اپنی ٹیم کو بوسٹ اپ کرنا ہے پاکستان کو انشاءاللہ اللہ نے چاہایا تو قوم کی دعا ہوئی لڑکے اگر ابھی اس دیکھیں گر کے جب آپ ایٹی فور اولمپکس کی لے لیں ٹیم نائنٹی کی دیکھ لیں سیمی فائلم نے شباز نے گرتا ہوا گول ہوا تو سیمی فائلم نے ہم فائلم میں پہنچ گئے تھے ایٹی فور کا بھی اندازہ لگا لیں ڈیفیکلٹ گول تھا اسٹریلیا کے خلاف پاکستان کا تو پاکستان نکل گیا تھا اگر یہی بھی اگر ابھی بھی نیک نیتی سے لڑکے محنت کریں اور اپنی خیمیوں پہ ہم اس کو دور کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہم نے ہم اپنی ٹیم کو اب اس وقت ہمارا ٹائم میں ہے کرٹیسائز نہیں کرنا ہم نے ہم نے اس کو بوشٹرپ کرنا ہے لڑکوں کو کوچز کو بھی لڑکوں کو بھی اگر اولمپکس کے پاس آگے ہم ان کی اتنی کر دیں گے پیپر میں میڈیا میں کرٹیسائز اتنا کر دیں گے تو کون بوشٹرپ کرے گا باہر والے تو آرڈی کر رہے ہیں ہمیں کرٹیسائز وہ تو جاتے ہیں ایشین ہے پاکستان ہے انڈیا ہے کورین یہ آگئی نہ آئے تو ہمیں اپنی ٹیم کو بوشٹرپ کرنا ہے اولمپکس سکھ اس کے بعد دیکھیں گے پھر جو اگر اچھا نہ ہوئی جو پھر اس کے بعد ڈسین ہونا چاہیے عورزہ آپ نے گفتور سنی مہارین کی پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں تماننائیں ہیں کہ وہ اولمپکس میں بہتر کارکتگی کا مظاہرہ کرے اور جو پنجاب گیمز پنجاب میں نیشنل گیمز ہونا ہے ان کے لیے بھی ہماری تمام تر نیک تمنائیں اور دعائیں منتظمین کے ساتھ ہیں کھلاریوں کے ساتھ ہیں کہ بڑے اچھے محول میں جو نیشنل گیمز ہیں ان کا انعقاد اور پوری دنیا کو ایک بڑا اچھا پیغام جائے پروگرام کا وقت ختم ہو اچھاتا ہے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا اور اپنے عدد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکیبان موسیقی